موسیقی 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 پودے کے سٹیم کی ہو جاتی ہے تو اچھی گروہ تھا آپ کا پودہ بویسے میں کرے گا یا پھر ابھی فلال کر رہا ہوگا کیونکہ اس کا ایک کان یہ ہوتا ہے کہ یہ سٹیم کے اندر کافی ساری انرجی جو ہے پودہ ہی خٹا کرتا ہے اور مشکل سمجھ جب آتا ہے سردیوں کا یا گرمیوں کا جہاں پر گروہ تھ روک جاتی ہے پودے کی تو اس انرجی کے سارے پودہ جب گروہ تھ کا سیزن آتا ہے اس میں گروہ تھ کرتا ہے تو آپ اپنے پودے کی جو سٹیم کی موٹائی ہے اس کو ایک بار ضرور دیکھئے دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں کچھ ضروری کے ٹپس کے بارے میں جن کو اگر آپ فولو کرتے ہیں تو آپ کے اسوک کے پودے کے اندر اچھی گروہ تھا آپ کو دیکھنے کو ملے گی جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا اسوک کے پودے ائر لیئرنگ سے تیار کیے جاتے ہیں جن میں کی بڑی جو برانچی جوتی ہے پودے کی مدر پلانٹ کی اس میں ائر لیئرنگ کی جاتی ہے اور برانچ جو ہے وہ کافی بڑی ہوتی ہے جو کی اب آپ کے پودے کا سٹیم بن جاتی ہے یعنی تنہ بن جاتی ہے لیکن اس کی جڑے جو ہے وہ اتنی زیادہ وکسیت نہیں ہوتی ہے تو شروعات کے ایک دو سال پودے کو اپنی جڑے وکسیت کرنے میں لگ جاتے ہیں اور اس ٹائم کے دوران پودہ جو ہے آس پاس سے نیوٹینٹ اتنی ماترہ میں پک نہیں کر پاتا ہے تو اس سمیہ ایک تو پانی جو ہے آپ کو اپنے کم سے کم ایک سے دو فٹ کے ایریا کو پورا ایک دو انچ جو ہے کمپوسٹ ورمی کمپوسٹ یا گوبر کی خاد سے آپ تین مہینے میں کم سے کم ایک بار ضرور کور کیجئے کیونکہ یہ شروعات کا جو سمیہ ہے اس میں جڑے جو ہے اتنی زیادہ وکسیت نہیں ہوتی ہے اور اتنی گہرائی میں نہیں جا پاتی ہے اتنا آپ نے آس پاس کا ایریا بھی کور نہیں کر پاتی ہے کہ وہ زیادہ ماترہ میں نیوٹینٹ پک کر پائے لیکن کیونکہ اب ایر لیئرنگ سے پودہ تیار کیا گیا ہے تو اس کی برانچی جو ہے پہلے سے ہی زیادہ ہوگی اس کی پتیاں بھی زیادہ ہوں گی اور اس کی کھراک کی جو آوشتہ ہے وہ بھی زیادہ ہوگی تو شروعات کے دو سے تین سال آپ کمپوسٹ ورمی کمپوسٹ یا گوبر کی خاد کم سے کم تین مہینے میں ایک بار آپ اپنے پودے میں ضرور دیجئے اس طرح سے آس پاس کی مٹی میں ڈال کر گوڑائی ضرور کیجئے اور پانی دے کر مٹی ہمیشہ اس کے آس پاس کی نم رہے شروعاتی دو سال میں اس چیز کا ضرور آپ کو دھیان رکھنا ہے اس کے بعد اصوکا پودہ صدا باہر پودہ ہے اور اچھی گروہ کرتا ہے اس کی جڑے بھی کافی گہرائی میں جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کو اس کو کسی پرکار کی خاد خاد دینے کی عوشتہ نہیں ہوتی ہے اور نہیں اس کا اتنا وارٹرنگ کی اتنی زیادہ ریکوائرمنٹ بعد میں رہ جاتی ہے پر شروعاتی ایک دو سال جب اس کی روٹ سیٹ ہو رہی ہو اس کو بہتی زیادہ ماترہ میں جو ہے نیوٹینٹ آپ کو دینے پڑیں گے سب سے بیسٹ آپشن کمپوسٹ ورمی کمپوسٹ یا گوبر کی خاد ہے کسی طرح کے کیمیکل یا رسائنی خاد دینے کی آپ کو عوشتہ نہیں ہے تو دوستو اس چیز کا ضرور دھیان رکھئے کہ شروعات کے ایک دو سال اصوکے پودے کے آس پاس کی مٹی تھوڑا نم رہے اور نیوٹینٹ آپ کو دینے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی جانکاری یہ تھا آج کا ویڈیو امید کرتے ہیں جانکاری آپ کو جرور پسند آئی ہوگی اگر یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہے یہ جانکاری آپ کے کسی کام کی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے نئے درسکے تو ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر لیجئے آج کا ویڈیو دیکھنے کے لیے اور لگاتار ہمارے ساتھ ایسے ہی بنے رہنے کے لیے